بسم اللہ الرحمن الرحیم دیو کا ایگزیکٹیو بلوگ اور ان کے ڈیویلمنٹ چارجز پلس پوزیشن کیا کرائیڈیریا رکھا ہے کیا یہ پوزیشن دے گا بھی یا نہیں دے گا اور اس نے یہ جو نیا لولی پاپ ڈیویلمنٹ والا سپیشلی چارجز کا ڈالا ہے اور کہا کہ میرے ہمسائیوں سے کم ہے اب ہمسائی راؤنڈ میں تو واقعی زیادہ ہیں میں نے اس کے اوپر آلریڈی ویڈیو بنائی ہے تو میں جو ہے ان سے کم رکھ کے پلس جو اس کا پوزیٹیو سائن ہے وہ ہے کہ پوزیشن دے گا ٹھیک ہے جی آج اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں روڈن انکلیو نے میں نے بہت پہلے ویڈیو بنائی تھی آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں میں نے کہا تھا کہ ایگزیکٹیو بلوگ کی ہی یہ ڈیویلمنٹ کر رہا ہے اور ایگزیکٹیو بلوگ ہی اس کا اپرووڈ ہے اور جن لوگ کی میں نے انویسمنٹ کرائی تھی وہ ایگزیکٹیو بلوگ میں ہی کرائی تھی ٹھیک ہے اور آج الحمدللہ تقریباً ایک سے � پیر سال کے بعد ہم اسکابل ہو گئے ہم بھی اور سوسائٹی بھی کہ آپ آئیں اپنی پیمنٹ کلیر کریں دیکھیں یہ بھی دونوں سائٹوں سے تعلیم دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے کہ جن لوگوں نے پہلے اپنا کریٹیرین سکسٹی فائیو پر کلیر کی ہے اور ان کو پلوٹ نمبر علاٹ ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے اگلی ان کا سٹیپ ہے کہ جو بندہ ابھی اپنی کاسٹ آف لینڈ کا ہنڈرڈ پرسنٹ نائنٹی کا سوسائٹی نے بولا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے دے ہنڈرڈ پرسنٹ نائیں ہنڈرڈ پرسنٹ اپنی پیمنٹ کو کلیر کریں اس کے بعد سوسائٹی نے جو ڈیویلمنٹ چارجز چارجز رکھے ہیں وہ تقریبا 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 ایک لاکھ اناسی ہزار ساپ سو پچاس روپیا ہے یہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک لاکھ اسی ہزار پیا پر مرلا سوسائٹی نے چارجز ڈالیں اچھا میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے کہ سب سے کم اس وقت کے حساب سے روڈن انفلیوڈڈ ڈیویلمنٹ چارج چارجز ڈالیں اچھی بات ہے اور ہونا بھی یہ چاہیتا پلس جو پوزیٹیو وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈسکاؤنٹ وچر کے تھرو آپ یہ اڈیسٹ میٹھ کریں اس میں کلائیڈ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک طریقہ کار ہے کہ جو ریائلٹر ہوتا ہے جو ڈیلر ہوتا ہے اس کو بھی یہ چلاتے ہیں اس میں ہلکی ہلکی ہیں برکیاں دیندے رہنے لے تم ہی کھاندہ رہا اچھا اگر بولی نا لیکن سب لوگ بولتے ہیں کہ آپ اگر ڈیولمنٹ چارجز لے رہے ہیں آپ پوزیشن کب دیں گے دو سال بات دیں گے تین سال بات دیں گے ڈیڑھ سال بات دیں گے تو شاید ہم لوگ اس کے اوپر کام نہ کرتے ہیں میرے علاوہ اور بھی بڑے اچھے دوست ہیں یہ ہم نے میٹنگ میں پہلے بھی کر رہی تھا اور جب ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ کی مینجمنٹ کے ساتھ اور یہ سارے پوائنٹ اٹھائے کہ ڈیولمنٹ چارجز سارے مانتے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ کبزے کب دیں گے تو اس وقت جو اصد ملک صاح انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا پلان یہ ہے کاؤس آف لینڈ کلیر کریں جتنے بھی آپ کے بنتے ہیں ڈیولمنٹ چارجز کلیر کریں جتنے بھی بنتے ہیں کسی کا ساتھ مرلہ ہے چودہ مرلہ ہے ایک کنال ہے وہ آپ نے کلیر کرے اور آ کر اپنا پلوٹ کا کبزہ لے اور کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ اپنا گھر بناتے ہیں یا نہیں بناتے ہیں اپنے پلوٹ کا کبزہ لے آپ کی مرضی ہے چاہے کہ وہ کبزے والا پلوٹ بیچیں یا نہ بیچیں عمومن طور پر یہ ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ڈیولمنٹ چارجز لے دی ایک آس آف لینڈ لے دی پلوٹ کے در ہے کوئی پتہ نہیں کب ملے گا کوئی پتہ نہیں اس کے اوپر اب ہمیں تھوڑا سا ہمیں بھی اس کے اوپر اب سمجھ آ گیا ہے یہاں ہمارا جو گروپ ہے یوٹیوبر کا اچھا ہے جو ریال سٹیٹ کے کام کرنے والے ہیں ہم نے خود یہ میٹنگ کی ہے کہ ہم سوسیٹی کو اس چیز کو اوپر زور دیں کہ آپ اگر اپنی پیمنٹیں ساری کلیر کرا رہے ہیں ہر ٹارمنٹ کنڈیشن کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پلوٹ بھی دیں تو اس میں جو سب سے بڑا نام آیا ہے وہ اس وقت روڈن انکلیو کا ہے روڈن انکلیو کی انتظامیہ نے بہت اچھا فیصلہ کی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جب یہ بیلٹنگ کرے گا اور یہ جو بیلٹنگ ہوگی یہ لاسٹ ہوگی یہ بھی آپ کو بتاتا چلو میپ آ جائے گا میپ میں اگر آپ کا پلوٹ پیچھے ہے آپ کو پسند بھی نہیں آیا یہ بھی ایک بات ہے آپ 100% اپنی پیمنٹ بھی کلیر کرتے ہیں سارا کچھ کچھ کسٹ آف لینڈ بھی کلیر کرتے ہیں تو سوسائٹی نے آپ کے لیے یہ بھی رکھا ہے کہ آپ کو جو اویلیبیلٹی ہے پلوٹوں کی انونٹری جو کچھ سوسائٹی نے اپنے پاس رکھی ہوتی ہے کہ ہم بعد میں بیچیں گی ان میں سے کل بھی پلوٹ آپ کو پسند آتا ہے تو سوسائٹی پیچھے سے اٹھا کے آپ کو آگے لے آئی گی اور کہے گے کہ آپ یہ کلیریں اور یہ اچھا ہے یہاں پہ آپ اگر گھر بنا سکتے ہیں یہ بھی پلس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو رو میرے خال ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں چھکا مارا ہے کہ بھائی جنڈ ڈیویلمنٹ کے چارجز کے ساتھ 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 ہی پوزیشن اور یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے دس جون لاسٹ ایٹ ہے دس جون کے بعد کوئی ایوٹ نہیں ہوگا گیارہ جون کو بکیرہ طور کے اوپر آپ کو چیزیں ہینڈ آور کی جائیں گی جو لوگ رہ گئے ان کے لیے میں اہلی ویڈیو بنا ہوں گا کہ ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے یا کیا کریں گے وہ انشاءاللہ نیکس ایپریسورٹ میں دیکھیں گے روٹین انکلیو کسی دوست نے کہیں سے بھی فائل دی ہوئی ہے اور ہمارے تھو وہ اپنی اڈجسمنٹ کرانا چاہ رہا ہے تو آج ہی ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو ایک بہترین سرویسز فراہم کی جائے گی مجھے وہ ٹیم کو دیجئے کا اجازت اللہ پاتھ آپ کا حامی و ناصر و خدا حافظ